پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مذہب میں ہوں گے میرا نام ہے مداصر میں ہوں وشیر سوگیز آج ہم دیکھنے لگے ہیں ٹاپ ٹین اپکمی ورلڈ کلاس ریلوے سٹیشنز رہیں گیا آپ کو پتہ ہے بھارت کے آج کل ایسے بھارت میں ریلوے سٹیشنز بان رہے ہیں جس کو دیکھ کر ایک بر آنکھیں چکچوند ہو جاتی ہیں کہ بھارت بھائی کہاں سے کہاں چلا گیا بھائی آج دیکھو میں کہتا ہوں پاکستان میں ایسے ایرپورٹ نہیں جس طرح ایک نارمل سٹیشن ہے بھارت آج کل دیکھتے ہیں پہلے یہ کاوی جی کا ویڈیو ویڈیو کا لنکھ مجھے ڈسکرپشن ہے پلیز ان کا چینل لازمیں سبسکرائب کی جگہ بہت ہی کمال کا انفرمیٹیو کونٹینٹ ہے ان کا کونٹینٹ ہے تو پلیز ان کو چینل لازمیں سبسکرائب کرتے ہیں دوستو بھارت میں آپ کو ٹاپ ٹین اپکمنگ ورلڈ کلاس ریلوے سٹیشن دیکھنے کو ملیں گے جس میں ہر سٹیشن کا اپنا ایک الگ موٹیو ہے انڈین ریلوے کنٹینیو اپنے ری ڈیولپمنٹیشن چانس فرمیشن اور بگ انفرا اپ ڈیٹ کے لیے تیار ہے سب اسٹیشن کو ایک نیو آئیکونک سٹیشن بیلڈنگ کی تھیم پر بنایا جائے گا جس میں پیسنجر ایریاز کو ایرپورٹ ٹرمینل کی طرح بنایا جائے ایک سیپریٹ اینٹری ایکسٹ گیٹ کے ساتھ ان سبھی سٹیشن کو والد کلاس انفراسٹرکچر کے بیس پر بنایا جائے گا جس میں شاپنگ مال سے لے کر ہوتیلز تک ہائی ٹیک فیسیلیٹیز سے لے کر ایکو فریڈلی بیزن تک سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈا اینڈین ریلوے سٹیشن ڈیولپمنٹ کورپوریشن آئی 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 ڈیسی پریزنٹ میں کئی ریلوے سٹیشنوں کی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے فیوچر میں 110 ریلوے سٹیشنوں کو سوینگ کی حبس میں بدلنے کا پلین ہے ان 110 سٹیشنوں میں سے 60 ریلوے سٹیشنوں کا ریلوے سٹیشنوں کا ریلوے سٹیشن آئی 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 سڈی سی کرے گی جبکہ بچے ہوئے پچاس سٹیشنوں کا ٹرانسفورمیشن آثوریٹی آر ایل ڈی دوارہ کیا جا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں ان 10 ریلوے سٹیشنوں کی جنہیں ورلڈ کلاس حبس میں تبدیل کیا جا رہا ہے جس میں پہلا سٹیشن ہے گھرگاؤ ریلوے سٹیشن سائیو سٹی اور ملینیم سٹی جیسے ناموں سے جانے جانے والے گروگرام کے ریلوے سٹیشن کو 300 کروڑ کی انمانید لاغت سے کمپلیٹلی ورلڈ کلاس ریلوے سٹیشن فیسلیٹیز میں کنورٹ کیا جائے گا اس سٹیشن کو ایرپورٹ کے ترج پر نو منجلہ ریلوے سٹیشن بنایا جائے گا ری ڈیویلپ سٹیشن موجودہ سٹیشن سے پندرہ گناہ بڑا ہوگا پرپوس گھرگاؤ ریلوے سٹیشن جی بلس ایٹ ڈیزائن پر بیسڈ ہے اس ری ڈیویلپ سٹیشن میں ریلوے پیسنجرز کے کمپورٹ کے لیے ورلڈ کلاس فیسلیٹیز جن میں موڈل سٹیشن بیلڈنگ لہوش ویٹنگ لاؤنج ورلڈ کلاس انٹیریر روپ ٹاپ پلاجہ اے ایر کونکوز ملٹیبل اینٹری اور ایکزگیٹ تو 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 ریٹیل شاہ بیکنڈ راو پوائنٹ گرین سپیسز اور ایک نئی ملٹی لیول پارکنگ جیسی کئی سویدھائیں شامیل ہیں دوسرے سٹیشن ہے پوری ریلوے سٹیشن اوڈیشا کے پوری ریلوے سٹیشن کو ریڈیویلپ کیا جا رہا ہے چگتنا ٹیمپال اوڈیشا کا سب سے بڑا ٹوریس اٹریکشن ہے اور ریلوے سٹیشن ڈائریک موڈس آف کومیونکیشن میں سے ایک ہے اس لیے یہاں اس کے ریڈیویلپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن کی نیڈ تھی جسے 161.5 کروڑ کی لاغت سے تیار کیا جائے گا اور اس کا کام دسمبر 2024 تک پورا ہو جائے گا پروجیک کا مین موٹیف اور ریلوے سٹیشن کے لوک آس ویدھائوں کو ٹرانسفورم کرنا ہے ریڈیویلپمنٹ میں نیو ٹرمینل بیلڈنگ اینٹری ایکسٹ گیٹ فورڈ کورٹ جیسی سوویدھائیں شامل ہوں گی تیزر سٹیشن ہے چندگر سٹیشن چندگر سٹیشن کو 131.440 کروڑ روپے کی انموانی تلاگس ورلڈ کلاس ہب کے روپ میں ریڈیویلپ کیا جائے گا اس پروجیک میں موڈنائز سٹیشن بیلڈنگ ویٹنگ ہال اور فورڈ کورٹ جیسی انہینس پیسنجر ایمنیٹیز بیٹر کنیکٹیویٹی ایسکیلیٹر اور ریمپ جیسی ایکسیسی بیلیٹی فیچر شامل ہے اس کے علاوہ سٹیشن میں اپریڈے سیکیورٹی اور سولر پینل جیسی انوانی فرینلی اینیشیٹیو سامل ہوں گے چوتھا سٹیشن ہے نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن اینیلی ریلوے سٹیشن ہے جس کو پی پی ڈی موڈ کے تحت آر ایل ڈی اے دوارا برگلاس ایلوے سٹیشن میں کنورٹ کیا جائے گا اس کے ریسٹوریشن پر ایسٹیمیٹڈ 6500 کروڑ روپے کھرچ ہوں گے اپگریڈڈ سٹیشن میں آرائیبر اینڈ ڈیپارچر گیٹس الگ الگ ہوں گے ساتھ ہی ایک ایلیویٹیڈ کونکورس دیویلپ کیا جائے گا اور ایکسسٹنگ سٹیشن بریڈنگ کو بھی رینیوال اور سبھی سولار ریلے پلیٹ فورمز کو ریلویٹ کیا جائے گا پاسپر سٹیشن ہے آرائیبر اینڈ ڈی سٹیشن راستی رازداری میں آرائیبر اینڈ ڈی سٹیشن کا آرائیبر اینڈ ڈی سٹیشن دوارا ریڈیویلپنٹ کیا جائے گا ریڈیویلپ سٹیشن انوائیمنٹ فرینڈلی ہوگا جسے چلدی ہی کلاس ہب کے روپے دیکھا جائے گا جس میں سبھی موڈن فیچر سامل ہوں گے چھٹا سٹیشن ہے گوالیر سٹیشن مدی پردیش کے گوالیر سٹیشن کا ریڈیویلپنٹ آرائیبر اینڈ ڈی سٹیشن دوارا کیا جائے گا لگ بھق دو سو چالیس کروڑ کی لاغت سے سٹیشن کو ریڈیویلپنٹ کیا جائے گا اور ریڈیویلپنٹ کے لیے پرپوس سائٹ ایریا لگ بھق دو لاکھ دیس آیا چار سو پچیز سکویر اس کو جگہ کی انڈر اینٹری ایکزٹ بلوکس کو ہیریٹیج بلڈنگ کے کونٹراس کے ساتھ بنایا جائے گا جو یونیک ہیریٹیج بلڈنگ کو اور زیادہ ہائیلائٹ کرے گا ساتھوں ریلی سٹیشن ہے سورت ریلیوی سٹیشن گجرات کے سورت ریلیوی سٹیشن کو آئی آر ای آر ایس ٹی دوارہ ایک سوائن کی ملٹی موڈر ٹرانسپورڈ ہب میں ٹرانسپورگ کیا جائے گا جس میں کئی فیسیلیٹی جیسے موڈرنائز سٹیشن بیلڈنگ وارڈ سٹیشن لابی بس ٹرمینل بک ٹکٹنگ ہال موڈیولر پیسنجر فرنڈی کونکس نئی پلیٹ فرم کے ساتھ ساتھ پلو کو جوڑنے والے بورڈنگ ایریاز ایریا کے ساتھ ساتھ ریٹیل اور کمرشیل آفیس سپیس جیسی سوویدھائیں بھی شامل ہوں گی بیجواسل سٹیشن ڈلی میں بیجواسل سٹیشن کو 270.82 کروڑ روپے کی ایسٹی میٹیڈ کاؤس کے ساتھ آئی ریسی دوارہ ایپ کسی موڈ کا یوز کر کے ریڈیولپ کیا جائے گا ریڈیولپ سٹیشن میں سیپریٹ آرائیور ڈیپارچر ایریاز ہوں گے سٹیشن پر ایرپورٹ جیسے سوویدھائیں ہوں گی جس پہ شاپس فورڈ سٹال ایک موڈن ویٹنگ ایریاز شامل ہے نوہ سٹیشن ہے سابرمتی سٹیشن سابرمتی سٹیشن سابرمتی سٹیشن کا ریڈیولپ پینڈ مہاتمہ گادی کے نیتیتوالے فیمیس ڈانڈی مار یعنی سالٹ مومنٹ کی تکیم پر کیا جائے گا ایزیر پیسنجر مومنٹ کے لیے پروڈیٹ کا ہیم ایسسٹنگ سابرمتی سٹیشن سابرمتی سٹیشن میٹر گیز اور سابرمتی جنسل سٹیشن پر ریڈیولپ کرنا اور دونوں کو جوڑنا ہے ان دونوں سٹیشنوں کی پیچ کنٹری کی فورسٹ مومبئی ایندبار گولٹ ٹرین کی بجرنے کی امید ہے دسوائی سٹیشن امریسر ایر سٹیشن پر ریڈیولپمنٹ ورگ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ موڈل کے مادیم سے کیا جائے گا تین سو کروڑ روپے کی لاغت سے سٹیشن کو ورڈ کلانس سٹیشن میں ٹرانس کیے جانے کی امید ہے ایک بار موری طرح سے ریڈیولپ ہونے کے بار سٹیشن میں ایک کون کورس کی جائے پیسنجر سٹیشن پیسنگ پیسنچر سٹیشن موڈل سٹیشن پیسن کود ایک دن ہاپ ملین ڈالر سے زیادہ ہاپ ملین نہیں مطلب تقریباً مطلب نو آٹھ سو ملین ڈالر یا نو آہاں ساڑھے آٹھ سو ملین ڈالر کتنے کا خرچہ ہے اور کیا الگ لیول یار جب اس کے میں نے جو موڈل دیکھیں نا جس طریقے سے یہ بنے گا سلیوٹ یار انڈین گورنمنٹ کو یہ سچ میں یہ ائرپورٹ اس طرح ہمارے در نہیں ہوتے ہم لوگ پہلے میں آج سے چار پانچ سال پہلے نا جب ہم ریاکشن نہیں دیتے تھے بھائی اور میں دیکھتے ہوتے تھے چانہ کسٹیشن نا میں کہتے تھے ہم بھائی یہ کیا یار چانہ کار کہہ رہا ہے نا اور جب ہم نے ریاکشن دینے کیا سٹارٹنگ بھی کیونکہ یہ ریڈیویلپمنٹ ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو تین سال تین چار سال ہوا ہے ہم نے مطلب ہمارے پانچ ایک سال ہونے لگے جب ہم نے یہ ریڈیویلپمنٹ دیکھی اور ابھی یہ موڈلز دیکھیں اور جو کچھ بن گئے ہیں جس طرح کہ گاندی نگر میں بنایا ہے اور کافی سارے ریڈویلپمنٹ جب ہم نے ان کو دیکھا ہم نے کہا بھارت اور چہنہ کبھی باپ نکلا ہے اور اس میں یہ بھی دیکھو نو نو منزل کے ہیں شاپنگ مال میڈیکل شور پتہ کیا کچھ رہا ہے بچوں کے کھیلی کی نو نو منزل یہ تھے تو ہمارے تین منزل ٹوٹل ائرپورٹ ہوتے ہیں ہوتر خالی ساتھ اس کے ہوتر سیرہ برینک سٹیشن نو نو منزل لیں فائی سٹار ہوتیل بھئی کیا بولے بندہ یار یہ ترقیقی ہے یہاں پر بھارت نے مطلب بتایا دنیا کو کہ ہاں ہم بھی یہ چیزیں بنا سکتے ہیں جو ہمیں ہمارے بارے میں غلط سوچتے تھے آپ لوگ اپنی تینگیں چینج کریں بلکو آپ کا جس کا کہنا اپنی رائے کومنٹی سیکشن میں دیں اپنا بہت ہوتا رکھائے رکھنے کے لئے آپ پہ رہا ہے آپ پہ رکھائے 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 رکھائے